امریکی صدارتی الیکشن کی مہم کے دوران اہم واقعات پیش آئے جو بائیڈن خرابی صحت کے باعث الیکشن سے دس بردار ہوئے کاملہ حیر صدارتی امیدوار بنی ڈانلڈ ٹرم بھی حملوں کی ضد میں رہے مباحثے بھی توجہ کا مرکز رہے الیکشن مہم کے دوران کیا کیا ہوا دیکھیں یہ رپورٹ امریکی صدارتی الیکشن کا معارکہ ڈیموکریٹس اور رپبلیکنز کو ٹینشن کا بھی سامنا رہا اہم واقعات بھی پیش آئے 27 جون 2024 کو ڈانلڈ ٹرم اور جو بائیڈن میں پہلا مباحثہ ہوا جس میں ڈیموکریٹس رہنما کو رپبلیکن امیدوار نے شکست دی مباحثہ ہارنے کے بعد جو بائیڈن کی صحت پر سوالات اٹھے وہ کوویڈ میں بھی مبتلا ہوئے پہلے دستبرداری سے انکار کیا لیکن پارٹی رہنماوں نے بھی صدارتی امیدوار کی دور سے باہر ہونے کا مشورہ دیا لیکن نا نا کرتے بائیڈن مان ہی گئے اور کملہ ہیریس کو صدارتی امیدوار نامزد کیا 13 جولائی کو انتخابی مہم کے دوران امریکہ میں اہم واقعہ پیش آیا رپبلیکن صدارتی امیدوار ڈانلڈ ٹرم پر حملہ ہوا جس میں وہ بال بال بچ گئے گولی کان کو چھو کر نکل گئے خاتلانہ حملے کے باوجود سابق صدر نے ہمت نہ ہاری اور مہم جاری رکھی دس سپتمبر کو ڈانلڈ ٹرم اور ڈیموکریٹ امیدوار کملہ ہیریس کے درمیان مباحثہ ہوا امریکی میڈیا نے کملہ ہیریس کی کامیابی کے دعوے کیے سولہ سپتمبر کو سابق صدر ڈانلڈ ٹرم پر پھر حملہ ہوا امریکی ریاست فلولیڈا میں گولپ کھیلنے کے دوران ان پر فائرنگ ہوئی